بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھتی انکھوں سنتے کانوں سب دوستوں کو محبتوں بھرا سلام میں ہوں رب نواز خان اور آپ دیکھ رہے ہیں خان وائس چینل ناظرین ایک بار کوئی بادشاہ اپنے نئے جاہل غلام کے ساتھ کشتی میں بیٹھا اس غلام نے کبھی دریاں نہیں دیکھا تھا اور نہ اس کو کشتی پر سوار ہونے کا تجربہ تھا اس نے رونا پیٹنا شروع کر دیا اور خوف سے اس کا بدن کامپنے لگا اسے نرمی کے ساتھ سمجھایا گیا اور ہر طرح اتمنان دلائیا گیا لیکن وہ خاموش نہیں ہوا اس کے رونے کی وجہ سے بادشاہ کی طبیعت مقدر ہو گئی اور سیر و تفریق کا لطف ختم ہو گیا کسی کی سمجھ میں نہ آیا کہ اسے کس طرح خاموش کریں ناظرین اس کشتی میں ایک اکل مند آدمی بیٹھا تھا اس نے بادشاہ سے کہا اگر آپ حکمت دیں تو میں ایک ترکیب سے اس کو چپ کرا دوں بادشاہ نے جواب دیا آپ کی بہت مہربانی اور احسان ہوگا چنانچہ اس اکل مند آدمی نے دوسرے ملازموں کو حکم دیا کہ غلام کو دریاں میں ڈال دو انہوں نے ایسا ہی کیا اس نے جیسے ہی پانی میں چند غوتے کھائے اس کے سر کے بال پکڑ کر کشتی کے پاس لائے اور اس کے دونوں ہاتھ بان کر کشتی کے پتوار پر لٹکا دیا جب وہ پانی سے باہر نکالا گیا تو کشتی کے ایک گوشے میں خاموشی سے بیٹھ گیا بادشاہ کو تاجب ہوا اکل مند آدمی سے پوچھا بھلا اس میں کیا حکمت تھی کہ غوتہ کھانے اور تکلیف اٹھانے کے بعد وہ خاموش ہو گیا اس نے کہا اس نے کبھی ڈوبنے کا مزہ نہیں چکھا تھا اور نہ اس کو کشتی میں آرام اور اتمینان سے بیٹھنے کی قدر معلوم تھی جان کی حفاظت اور اتمینان کی قدر وہی جانتا ہے جو کبھی کسی مسئبت میں پھنس چکا ہو جس کا پیٹ بھرا ہوتا ہے اس کو جو کی روٹی اچھی نہیں معلوم ہوتی جو چیز ایک شخص کو بری نظر آتی ہے وہی دوسرے کو بھلی لگتی ہے جو شخص کسی دوست کے آنے کا انتظار کر رہا ہو اس کی طبیعت بے چین و پریشان رہتی ہے اور جس کا عزیز یا دوست اس کے پاس ہو اس کو انتظار کی تکلیف کا احساس نہیں ہوتا دونوں کی حالت میں فرق ہے ناظرین امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی مزید ہی ایسی دلچسپ ویڈیوز کے لیے ہمارے اس منفرد یوٹیوب چینل خان وائس کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ لگے نہ بجنے والی گھنٹی کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹفکیشن بیڈا تعدل لے خودکارنسام کے ذریعے ملتی رہیں اسی کے ساتھ رب نواز خان کو دیجئے اجازت اس امید کے ساتھ اگلی بار ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان والیکم و السلام